ہائی ایوریون میرے نام علی رضا عرشد ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایکزیل ایم کوئن کے بارے میں ڈسکس کروں گا میرے خیال سے ایکزیل ایم کوئن ویک آف اکوملیشن زون میں ہے ویک آف اکوملیشن زون کے کس فیز میں ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہاں سے پرائیس لیول کا نیکس پروبیبل ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹوٹل ویک آف اکوملیشن کے پانچ فیزز ہوتے ہیں فیز اے بی سی ڈی اینڈی فیز اے مارٹ ڈاؤن فیز کلاتا ہے جس میں ہمیں سیلنگ پریشر ڈکریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد ایک فیز بی ہے جس میں اکوملیشن نظر آتی ہمیں اس میں ہمیں بہت سارے بل ٹرپس یا بیر ٹرپس نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد فیز سی ڈی اینڈی جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں فیز اے میں ہمیں جب بھی سیلنگ نظر آتی ہے اس میں جو انیشیل بائنگ ہمیں نظر آتی ہے پریلیمنری سپورٹ کا نام دیا ہوا ہے پی ایس کے بعد پرائیس اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیلنگ نظر آتی ہے جسے سیلنگ کلائمیس کا نام دیا ہوا ہے ایسی سیلنگ کلائمیس کے بعد آٹومیٹک ریلی نظر آتی ہے بائنگ نظر آتی ہے مارکٹ کے اندر اور اس کے بعد سیکنڈری ٹیسٹ ہمیں نظر آتا ہے پرائیس نیچے کی طرف آتا ہے یہ سیکنڈری ٹیسٹ سیلنگ کلائمیس کے لیول پر بھی آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے اس کے بعد اگین پرائیس اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر پرائیس نیچے کی طرف آتا ہے اور سیلنگ کرانیس کے لیول سے بھی دیچھے چلا یاد ہے سیکنڈری ٹیسٹ کے بعد جب پرائیس اوپر کی طرف جاتا ہے تو پرائیس آٹومیکٹک ریلی کے لیول سے اوپر بھی جا سکتا ہے اور آٹومیکٹک ریلی کے لیول سے پرائیس نیچے رہ کر اور نیچے بھی جا سکتا ہے جیسا ہم نے ڈیجی بائنٹ میں دیکھا تھا اس کا جو ایسٹی کے بعد جو اس کی ریلی تھی پرائیس کی پرائیس سیکشن جو اوپر گیا تھا وہ آٹومیٹک ریلی کے لیول سے نیچے تھا اگر یہاں سے ایکزیلم کا پرائس اوپر کی طرف جاتا ہے تو میرا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ آراؤنڈ آٹومیٹک ریلی کے لیول کے برابر ہے جو تقریباً منتا ہے پوائنٹ فور ٹو کے برابر کافی ساری چیزیں میں اپنے ڈی جی بائٹ کوئن کے انیلیسز میں ڈسکس کر چکا ہوں جو میری پہلی ویڈیو تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہ جا کر دیکھ سکیں اگر آپ لوگ کو یہ جاننا ہے کہ ویک آف کون تھا یہ تھیوری کب آئی تھی اور یہ تھیوری کس طرح کام کرتی ہے اس تھیوری کے کیا پرنسپلز ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں مارکیٹ میں اس وقت بہت زیادہ فیئر ہے اور اگر آپ فیئر ان گریٹ انڈیکس دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایکسٹریم فیئر نظر آئے گا تو یہاں سے مارکیٹ اپوزٹ ڈیریکشن میں بھی جا سکتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ میں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے یا فیئر ہوتا ہے تو مارکیٹ وہاں سے پم کر جاتی اوپر کی طرف چلی جاتی چارٹ کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی جو پروبیبل ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے اگر میں چارٹ کو صحیح ریڈ کر رہا ہوں تو اگین گائز گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے میں غلط ہو سکتا ہوں مارکیٹ کسی بھی ڈیریکشن میں جا سکتی ہے یہ کسی قسم کی کوئی فائننشل ایڈوائس نہیں ہے میری اپنی ایک رائے ہے میرا آئیڈیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ تھیٹا ٹوکن بیٹکوین کیش اور ڈیگو فائننس کے بارے میں ڈسکس کروں گا چارٹ انیلسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر یہ کوئین ویک آف ایکومیلیشن زون میں ہے تو ویک آف ایکومیلیشن کے کس فیز میں ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا ٹیک کیر بائی